کشمیر میں خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ چنتہ جنک ہے پچھلے چار پنچ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں جان بجھ کے سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ جو ہے وہ کی جارہی ہے جس میں منیارٹی کمنٹی کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے اس میں کشمیری پندیت سماج کے لوگ ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا گیا سکھ سماج کے لوگ محلاؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا او بی سی کو ٹارگیٹ کیا گیا شیڈول کاسٹ کمنٹی کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا یہ ایک پھر کوشش ہے بیلٹنٹ کی طرف سے کہ ایتھنک کلنزنگ ہو جائے جیسے مائیگریشن 1990 میں ہوئی تھی ویسی مائیگریشن دوبارہ کروانے کی کوشش ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان 2021 والا 1990 والا ہندوستان نہیں ہے ہم لوگ لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم لڑ کے ٹیروریزم کو ختم کریں گے کوئی کسم کسم کی ویکنیس جو ہے نہ بھارتیوں میں ہیں اور نہ بھارتیے گورنمنٹ میں ہیں یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مائیگریشن دوبارہ ہو جائے یہ ایک سوچی سمجھیش ساجش ہے کیونکہ 5 اگس 2019 کے فیصلے کے بعد جو بدلاو آئے کشمیر میں جس سے شانتی کی ستھاپنا ہوئی ویاپکٹور کے اوپر ٹوریزم بڑا ہے انویسمنٹس نئی آ رہی ہیں انڈسٹری نئی کھل رہی ہیں اور جو ڈیولمنٹ کے کام گراؤنڈ کے اوپر ہو رہے ہیں لوگ اس سے سارے خوش ہیں آج وہاں پہ کوئی پتھر بازی نہیں ہوتی کوئی ریلیز نہیں نکلتی لوگ سنتوشت ہیں گورنمنٹ کے کام سے یہ لوگوں کی سنتوشتی کو ڈگ مگانے کی کوشش ہے اس کے ساتھ چھیڑ کرنے کی کوشش ہے جو یہ اس طرح کی سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بارتی جنتہ پارٹی پوچھنا چاہتی ہے ان باقی پارٹیوں سے جو پولٹیکل پارٹیز اپنے کو چیمپئنز بتاتی ہیں کشمیر کا اور کانگریس پارٹی اور باقی پارٹی جو نیشنل پارٹی اپنے کو بتاتی ہیں کہ آپ لوگ چپ کیوں گھڑے ہیں آج جب حملہ منیارٹیز کے اوپر ہوتا ہے آج جب حملہ مہیلاؤں کے اوپر ہوتا ہے آج جب حملہ ہندوستان کی آستیت کے اوپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ پولٹیکل پارٹیز چپ کیوں گھڑی ہیں کس سے ڈرتے ہو اگر ڈر نہیں ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ لڑائی ہم سب کو مل کے لڑنی ہے لیکن آپ لوگ اپنی صرف راجنیتی کرتے ہو آپ راجنیتی بیانبازی میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہو کیونکہ آپ کی نظر الیکشن کے اوپر ہے بارتی جنتہ بارٹی کی نظر بھارتی اتا کے اوپر ہے ہم نیشنلیزم کی بات کرتے ہیں الیکشنز جو ہیں وہ پیچھے ہوں گے مجھے ایک اور کنسن ہے کہ یہ اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لگتار سکیٹ میٹس جو ہیں یہ آرمی کی طرف سے ایجنسیز کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان کے بدلے ہوئے حالات کے بعد کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں بھی ویسے حالات بنانے کی کوشش کی جائے